موسیقی 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 پولیس کمیشنر کو طلب کر کے دوشیوں کے خلاف کڑی کاریوائی کے نردیشتی ہیں جبکہ مانو سنسادن وکاس منتری اس مرتی ایرانی نے سکول کا دورہ کر کے حالت کا جائزہ لیا پچھلے تین مہینوں کے دوران کرشن سنستانوں کو چھٹھویں بار دلی میں نشانہ بنایا گیا ہے بسند فیہار کے اس خولی چائل آکسلم سکول کی پرنسپل کے دفتر میں توڑ فوڑ اور چوری کی بات سامنے آئی ہے پولیس کے مطاوک گروبار کی رات اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اور سبوت مٹانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی توڑ دیا گیا خریشن سکول میں ہوئی اس واردات کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے کینری مانف سنسادن وکاس منتری سمرتی ایرانی بھی موقع پر پہنچی ایرانی وسند کنج کے اسی سکول سے پڑھائی بھی کر چکی ہیں پردان منتری نریندر مودی نے بھی دلی پولیس کمیشنر بی ایس پسی کو طلب کیا بسی نے ماملے کی گہن جاچ اور عیسائی سمدائی کی لوگوں کو سرکشہ کا بھروسہ دیا ہے انہوں نے جو ہے اپنی گہن چنتہ پرکٹ کی جو پہلے بھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے جس میں چرچ میں آگ لگی تھی اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے کچھ انسیڈنٹ ہوئے انہوں نے اپنی گہن چنتہ پرکٹ کی انہوں نے مجھے اس بات کی تاقید کی ہے کہ دلی پولیس ایفیکٹیب قدم اٹھائے تاکہ اس پرکار کے انسیڈنٹس کرنے والوں کو پکڑا جائے حالانکہ عیسائی پادریوں نے ایسے حملوں پر چنتہ ظاہر کی ہے اور سرکار سے پکٹا سرکشہ کی مانگ کی ہے یہ ہمیں اچمبہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ آشواسن دینے کے باوجود کہ وہ کچھ کریں گے اس کے بعد یہ سب ہو رہا ہے اس لیے ہمیں اور آشریہ ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوجود کیوں سرکشہ پیدا نہیں کی جاری ہے اور کیوں اس کو پولیس اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی دراصل پچھلے کچھ سمیہ سے دلی کی گرجہ گھروں میں کئی حملے ہوئے ہیں ایک دسمبر کو دلشاد گارڈن کے چرچ میں آگجنی ہوئی تھی سام دسمبر کو جسولہ کے چرچ میں ماس کے دوران پتھراب ہوا تھا تین جنوری کو روہنی کے چرچ میں آگجنی کی گھٹنا ہوئی تھی اور چودہ جنوری کو وکاس پوری کے چرچ میں توڑ فوڑ ہوئی تھی جبکہ دو فروری کو وسند کنچ کے چرچ میں بھی توڑ فوڑ کی گھٹنا سامنے آئی تھی پوروطر کے دورے پر گئے گری منزری راجنات سنگھ نے بھی دلی پولس کے کمیشنر سے فون پر بات چیت کی ہے اور دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے انو دیوان راج سبھا ٹی وی اس بیچ مشنری سکول میں ہوئی اس طور فوڑ کے گھٹنا کے بعد راجنیتی اگدلوں اور سنگٹنوں نے نندہ کی ہے سرکار سے دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ بھی کی گئی ہے جس طریقے سے مائنورٹیز پر حملے ہو رہے ہیں وہ ناکے وال ان مائنورٹیز کے لیے بلکہ سمس دلی کے لیے چنتا جانا کا ہے یہ ایسی گھٹنا ہے جس کو کبھی بھی ایکسپ نہیں جائے زکتا بلکہ اس کے خلاف اب کچھ کرنا بڑھے گا کیونکہ یہ لگاتار بڑھ رہی ہے ایسی سب باتوں سے ہی انعابشک سرکار کی چھوی ایک تو اکشمتہ کے ناتے پر بھاویت ہوتی ہے دوسرا سرکار کی نیت کے بارے میں سوال کھڑے ہوتے ہیں اور اس مسئلے پر پاچیت کرنے کے لیے زیادہ وستار دینے کے لیے اس خبر کو ہمارے ساتھ ہیں نیجا چودری ورش پترکار بہت سفاگت ہے نیجا جی ہم نے ابھی اپنی خبر میں دکھایا کہ کس طرح سے ایک مہین تین مہینے کے دوران چھے بار کرشن مشنریز کو الگ الگ سنستانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے حالانکہ کبھی اس تازہ معاملے کو دیکھا جائے تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سامانے چوری کی گھٹنا تھی کبھی کہا جا رہا ہے کہ یہ توڑھوڑ کی گھٹنا تھی مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک ہو رہے حملے گمبیرتا کو دکھاتے ہیں اور گمبیرتا کی مانگ کرتے ہیں اس مسئلے پر اور زیادہ دیکھیں اس سے چنتا تو بہت ہے اور کرسچن کمیونٹی میں ہے باراک اوباما یو ایس پریزیڈن جب یہاں تھے انہوں نے طریقے سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور واپس امریکہ جا کے بھی انہوں نے ریلیجیس ڈیڈرز کی میٹنگ پہ اس کی طرف اشارہ دوبارہ کیا تھا تو ایک طرف صرف کرسچنز یہاں ہی نہیں فیل کر رہے ہیں باقی ویسٹرن ورلڈ میں بھی ایک دباب تو آئی رہا ہے کہ ہندوستان میں انٹالرنس جو ہے ریلیجیس اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے اب ایک چیز آپ کہیں گے توڑ پڑ ہوئی کہیں چوری ہوئی کہیں آگ لگی چھے گھٹنائی جو آپ نے جس کا ذکر کیا بھی تو یہ تو مچ اوہ کوئنسیڈنس ہے کہ ہو گیا پہلے تو نہیں ہو رہا تھا اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دلی کی چناف کے دورائیں جو عیسائی کمیونٹی اور لوگ میں جانتی ہوں دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن ایک سبق سکھانا چاہ رہے تھے بی جے پی کو کہ اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی تو کہیں نہ کہیں ایک اصرکشہ کی بھاونا مائنورٹیز میں آ گئی ہے اور جو پہلے پردھان منتری نے ایک انکلوسیو اجنڈا سب کیا ساتھ سب کا وکاس اس طرح کی بات کی تھی کہیں نہ کہیں حال کے سبتاؤں میں کچھ ڈگمگ آ گیا ہے ماملہ حالانکہ پردھان منتری نے چھپی توڑی اور اس مسئلے پر جنتہ جاتا ہی گھنیتہ دکھائی لیکن کیا اس سے پریابت کہا جائے گا یا اس سے آگے بڑھ کر ایک اشارہ تو انہوں نے کیا ہے اور جبکہ پولیس کمیشنر کو بھلا کے انہوں نے سکتی سے کہا ہے کہ اس سے کاربائی کی جائے اور جو لوگ گلٹی ہیں ان کو پکڑا جائے تو ٹاپ کے لیول پہ پردھان منتری کے لیول پہ پولیس کو کہنا کہ آپ کو کچھ کرنا ہوگا یہ چیز نہیں چلے گی تو یہ بہت ہی اچھا سگنل ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ سرکار میں بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا نہ تو آپ کی چھوی ٹھیک ہو رہی ہے نہ آپ کو سپورٹ مل رہا ہے ووٹ کے معاملے میں تو کہیں نہ کہیں چھوی دھومل ہی ہو رہی ہے سرکار کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کوس کریکشن ابھی ایک وششہ گے کو ہم سن رہے تھے اپنے خبر میں جو یہ مانگ کر رہے تھے کہ جب ایک وقت میں آخری جو دو فروری کو گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرشن کمیونیٹی کے لوگوں نے سرکار کی طرف سے یہ آشواشن دیا گیا تھا کہ اس طرح کے سنستانوں کو زیادہ سرکشہ مہیا کرائی جائے گی لیکن کچھ نہیں ہوا اس طرف اب زیادہ گمبیرتہ سے سوچنے کی ضرورت ہے سرکشہ پردان کرنے کی ضرورت مجھے لگتا ہے دلیلی کے چناووں کے ریزلٹ کے بعد شاہر ایک ویک اپ کال بھی ہے سرکار کے لئے کہ کچھ کرتے رہیں گے بول دیا لیکن اس کا اثر نہیں ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں بھاجیب کے سامنے دو راستے ہیں اس سمیں اتنی بڑی ہار دیکھ کے ایک تو ہے کہ جو کچھ لوگ گدھ گدھ آ رہے ہیں کہ پولرائز کرو کمیونٹیز کے بیٹ میں ووٹ تو اسی طرح سے ہم جیت سکتے ہیں الیکشن اور دوسرا جو کہہ رہے ہیں نہیں ہم اپنی جو نریندر موڈی نے مائی میں جو نوٹ سٹرائک کیے تھے انکلوسیف ڈیویلپمنٹ اس طرح واپس جانا پڑے گا تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی آج جو بردان منٹری کی طرف سے اشارہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب نہیں چلے گا اور یہ اور اگر چلا تو راجنیتی اور زیادہ تیز ہو جائے گی راجنیتی کرن ہوگا ان مدوں کا بلکل ہوگا اور وہ ظاہر ہے ہوگا اور بہت انفورچنٹ چیز ہوگی کیونکہ اگر آپ ایک دشا میں جانا چاہتے ہیں جب گروت کی بات کر رہے ہیں جوپس کی بات کر رہے ہیں سب کے لئے وکاس کی بات کر رہے ہیں جو سب چیزیں سرکار کرنا چاہتی ہے وہ سنبھل نہیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں سپنے بلکل یہ الگ تھلک رہ جائیں گے ڈلی کی سرکار ابھی نئی نئی بنی ہے حالانکہ ابھی شپت گرینٹ تو ہونا باقی ہے لیکن یہ اسپشٹ ہو گیا ہے کہ دلی میں عبام آدمی پارٹی کی سرکار ہے تو کیا اس کو بھی اپنی طرف سے کچھ ذمہ داری نبھانی کی ضرورت ہے حالانکہ پولیس بے بستہ اس کے انترگت نہیں ہے لیکن وہ کس طرح سے ایسے معاملوں میں اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے کیونکہ لوکل سرکار ہیں وہ بھی ایک محول تو کریٹ کر ہی سکتے ہیں کہ سب کمیونٹیز سرکشت رہیں جو ایسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پولیس فارس تو نہیں ہے پھر بھی ایک اٹمسفیر تو کریٹ ہوتا ہی ہے سرکشا کا اٹمسفیر کرنے کے لئے انہی کیا کرنے کی ضرورت ہے میں جنگیزیوال تو پچھلے دنوں میں کیمپنگ کے دنوں میں بھی منگیر بھی گئے مسجد بھی گئے گردوارہ بھی گئے گرجا بھی گئے ہر جگہ ہر کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کرتے رہے ہیں تو وہ ایک اچھی چیز ہے اور جہاں وہ انشیٹیو شاید لے سکیں وہ لوکل نیول پہ سیول سوسائیٹی کے گروپس بن جائیں کہ اگر گرجا گھر ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے سرکشت رکھنے کے لئے آل کمیونٹی گروپس اگر یہ اپنے تھان لے کہ یہاں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور اگر ایسے لوگ آتے ہیں تو ان کے بارے میں خبر دیں گے تو وہ ایک سیول ڈیفنس جس کو کہتے ہیں وہ انشیٹیوز لے جا سکتے ہیں اور عام آدمی پارٹی تو وہ وولنٹیر بیس پارٹی ہے تو ان کے وولنٹیرز تو بلکل ہی پھیل سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ کمیونٹی ڈیفنس کے ذریعے بھی اس طرح کے مسئلوں کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن پولیس کی رول کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جب اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں عام طور پر پولیس جورپ لیتی ہیں دیکھیں پولیس کو کرنا چاہیے کئی بار پولیس ڈیل دیتی ہے اور جب اوپر سے ویپ ٹریک ہوتی ہے تو پھر پولیس کو بھی لگتا ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا اور آج اوپر سے ویپ ٹریک ہوئی ہے اب دیکھیں کتنی جلدی وہ لوگوں کو پکڑتے ہیں جو کی گلٹی تھے اس کے لئے جی امید کر سکتے ہیں ہم کہ آنے والے دنوں میں پردان منتری کا اور کڑا رکھ اس مسئلے پر دیکھنے کو ملے گا بلکل آشاء کرتے ہیں کہ یہ تو یہ پردان منتری اس طرح کی اس سرکشہ کی بھابنا کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے کیونکہ اس میں کسی کا بھی ہتنے ہیں بہت بہت دنیواز ہم سے باتشیت کرنے کے لئے نیر جا جی تو یہ تھی آج کی ہماری پہلے خبر ایک بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے بعد لڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کے ساتھ جسٹس ٹی ایس ٹھاکور کا بیان سرکاری کارکشمتہ پر اٹھائے سوار دیکھئے دیش دیش انتر سرکاری کارکشمتہ پر سوار آج رات ساڑھے آٹھ بجے دنیا کا حال راجنید کی چال بزنس کی رفتار خیل کا دھمال دن کی شروعات خبروں کے ساتھ دیکھئے ہر روز سبحان نو بجے صرف راجسفہ ٹی وی پر موسیقی رام لیلا میدان شپت گرہڑ کے لیے تیار ہے آم آدمی پارٹی کے سنیوجت اروین کیجریوال موکے منتری کے طور پر شنیوار کی صبح 11 بجے شپت لیں گے ان کے ساتھ چھے منتری بھی شپت لیں گے ان منتریوں کے سوچی راجبھاؤن کو بھیجی جا چکی ہے ڈپٹی سیم کے دعویدار منیش سودیا نے شپت گرہڑ کے لیے بلائے گئے لوگوں کے بارے میں جانکاری دی چنون نتیجے آتے ہی آم آدمی پارٹی نے وعدوں کو پورا کرنے کی دشاہ میں کام کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے مکھ سچیو کو نردیش دیا گئے ہیں لیکن اس بیچ منیش سودیا نے کہا ہے کہ دلی میں وائی فائی کی صوبتح مفت نہیں ہوگی بلکہ اس میں کچھ شرطیں شامل ہوں گی حالکہ پارٹی کی گھوشنا پتر میں پوری دلی میں مفت وائی فائی کی بات کہی گئی تھی اس سے پہلے شکروعار کو کینڈری کیبینٹ کی بیٹک ہوئی کیبینٹ نے دلی میں راشتہ پتی شاسن ہٹانے کی صفارش کر دی اس کے بعد نئی سرکار کی گھتن کاراستہ صاف ہو گیا ہے ویرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی آم آدمی پارٹی نے دلی میں کل شپت لینے والے منتریوں کے ویبھاگ بھی تیہ کر دیے ہیں بھاوی مکھے منتری اربین کے جیوال گریہ اور وط ویبھاگ اپنے پاس رکھیں گے وہیں اپ مکھے منتری بننے والے منیش سیسودیا سکھشا لوک نرمار اور شہری وکاس ویبھاگ اپنے پاس رکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں دو مکھے باتیں پہلا اربین کے جیوال وط اور گریہ منترالے اپنے پاس رکھیں گے منیش سیسودیا سکھشا اور لوک نرمار ویبھاگ اور شہری وکاس اپنے پاس ان کے پاس ہوگا ستیندری جین کو سواستی اور ادیوگ منترالے دیا جا رہا ہے جبکہ گوپال رائے کو پریوہن اور شم منترالے دینے کی بات کہی جا رہی ہے وہیں سندیب کمار کو مہلا اور بال وکاس اور انسوچت جاتی جنجاتی کا ویبھاگ دیا جائے گا اسیم خان کو خادی ساروجنی کویترن اور سنکھیک ویبھاگ مل سکتا ہے جیتیندری تومر کو قانون ویبھاگ دیا جائے گا تو سنبھاوت ساتھ منتریوں کے ساتھ کیجری وال کل شپت گرہن کر رہے ہیں راملیلا میدان میں ارون کیجری وال کو کل راملیلا میدان میں شپت دلائی جائے گی وہاں چل رہی تیاریوں کا راجے سبا ٹی وی سوادہ تھا اسمرتی رستوگی نہیں جائزہ لیا آئے آپ کو لے چلتے ہیں ارون کیجری وال کل دلی کے مکھی منتری کے روپ میں دوسری بار راملیلا میدان میں شپت لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلی پولیس اور پیراملیٹری فورسز سرکشہ کے سارے پکتہ انتظام راملیلا میدان میں کر رہی ہے سی سی ٹی وی کیامراز اور میٹل ڈیٹیکٹرز کو بھی انسٹرول کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی انہونی گھٹنا کو ہونے سے روکا جا سکے قریباً ایک لاکھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ کل آئیں گے اور اس سماروں کا حصہ بنیں گے میڈیا کے لئے بھی ایک سپیشل پوڈیم بنوایا گیا ہے جہاں سے میڈیا کو اوپر سٹیج کا جہاں پہ کجریوال اپنی اوٹھ لیں گے وہاں کا ڈیریکٹ ویو مل سکے کیامرہ پرسن راجیش اگروال کے ساتھ سمیتی رستوگی راجی سبا ٹی وی دلی اور خبر بیہار سے ہے بیہار میں وشواہ اسمت کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی زبانی جنگ بڑھتی جاری ہے جیڈیو کے تیخے آروپوں کے بعد راجی پال کی شریناتری پاٹھی میڈیا کے سامنے آئے راجی پال نے کہا کہ ستر بلانے کا فیصلہ 20 جنوری کو ہی ہو گیا تھا اور نیتیش کمار کے آروپوں میں کوئی دم نہیں ہے راجی پال کی دلیل سے جیڈیو سہمت نہیں ہے پارٹی کا آروپ ہے کہ بی جی پی نے یہ ناٹک رچا ہے وہ اس کا چنوہ بھی لاب لینا چاہتی ہے حالانکہ بی جی پی جیڈیو کے آروپوں کوئی سرے سے خارج کر رہی ہے ادھر مکہ منتری جیتر رام مانجی کے تیور بہت آکرامک ہے مانجی نے کہا کہ نیتیش انہیں اپنی کٹ پتلی سمجھ بیٹھے تھے جیڈیو پروکتا نیرز کمار نے مکہ منتری پر افائیات دج کرانے کے لیے راج کے پولیس پرمک کو چٹھے لکھی ہے مکہ منتری نے گروہار کو بیہار میں ٹھیکوں میں کمیشن لینے کی بات کہی تھی ویرو ریپورٹ راج سمہ ٹی وی اور خبر ریل درگھٹنا کی بینگلورو سے ایرنا کلم جا رہے انٹر سٹی ایکسپریس آج انکیل کے پاس حادثے کا شکار ہو گئی درگھٹنا میں دس سیاتریوں کی موت ہو گئی ہے اور سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں میں سترہ لوگوں کی حالت ابھی گمبیر بتائی جاری ہے ریل منترالے نے گھٹنا کی جانچ کی عادیش دی ہیں اور پردھان منتری اور راج سبھا کے سبھاپتی پی جے کوریان نے اس حادثے پر گہرہ دکھ چتا ہے بینگلورو ایرنا کلم انٹر سٹی ایکسپریس شکروبار صبح سوہ چھے بجے روانہ ہوئی لیکن ڈیر گھنٹے کے بعد ہی ٹرین کے نو ڈببے پٹری سے اتر گئے ریل منتری سوریش پربو کے مطابق انکیل کے پاس پٹری پر گرے بولڈر سے ٹرین ٹکرا گئی جس کے بعد ریلوے میں راحت اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا کندری منتری انت کمار اور ڈی وی سادانند گوڑا نے بھی گھٹنا ستھل کا دورہ کیا جب ہاسہ ہوتا ہے اور ہاسے کے وجہ کیا ہے یہ پتہ کرنے کے لیے جانچ کھرایا جاتا ہے وہ جانچ جاری ہے تو ہمیں لگتا ہے یعنی انٹیریم جانچ کا ریپورٹ دینے کے لیے کم سے کم دو ہفتہ چاہیے پریجنوں کو جانکاری دینے کے لیے بینگلورو سٹی ریلوے سٹیشن اور گھٹنا ستھل پر ہیلپ ڈیسک بنایا گیا ہے ریلوے نے مرتکوں کے پریجنوں کو دولاک روپے کی آرثک مدد دینے کا اعلان کیا ہے گم بھی روپ سے گھائلوں کو پچاس ہزار اور معمولی روپ سے زخمی کو بیس ہزار روپے کی مدد ملے گی بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی انجر سرکار نے سوائن فلو سے نپٹنے کے لیے راجیوں کو نئے دشا نردیش جاری کیے ہیں اس بیچ کانگریس نے بھی دیش میں بڑھتے سوائن فلو نام کی بیماری کے خطرے پر چنتا جتائی ہے اب تک دراصل سوائن فلو سے سارے چار سو سے زیادہ لوگ اپنی جانے کا با چکے ہیں ہیماچل پردیش میں دو میڈیکل چھاتروں میں سوائن فلو کے لکشن پائے جانے سے ہر کم مچا ہے حالانکہ راحت کے بات یہ ہے کہ علاج کے بعد ان کی حالک میں صدھار ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر تین کیس پوزٹیب آئے ہیں ان کی دیش کے دوسرے راحتوں میں سوائن فلو تیزی سے پاؤں پسار رہا ہے ہماچل پردیش ہی نہیں بلکہ راجستان گجرات مہاراشتر مدھی پردیش پنجاب ڈلی چھتیزگر اتر پردیش سمیت قریب ایک درجن راجیوں میں یہ بیماری عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پرشاسن کے لیے چنتا کا وشعہ بنا ہوا ہے سب سے زیادہ کہہ راجستان اور گجرات میں مچا ہے راجستان میں اس سال اب تک سوائن فلو سے 130 لوگوں کی جانے جا چکی ہیں وہیں پڑوسی راجی گجرات میں 116 تیلنگانہ میں 42 مہاراشتر میں 43 اور پنجاب میں 19 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بیچ کانگریس نے بھی سوائن فلو کے بڑھتے ماملوں پر چنتا جتائی ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سرکار جل سے جل اس کے اوپر کاروائی کرے گی ویکسینیشنز کی پروپر انتظام کرائے جائیں گے سارے ہسپیٹلز میں ساری ویوستائیں انٹیکٹ ہیں اور دوائیاں پوری ہیں میں پھر کہوں گا اس میں گھرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن الیٹ رہنا چاہیے کیندر سرکار نے سوائن فلو کے ماملوں سے نپٹنے کے لیے راجیوں کو نئے دشانردیش جاری کیے ہیں راجیوں سے کہا گیا ہے کہ ویسوائن فلو کے مریضوں کی جانچ انہیں الگ رکھنے اور ان کے علاج کی پوری ویوستہ کریں بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی بھارت کے کڑے ویروت کے بعد امریکہ میں بھارتی ناغرک سے بدسلوکی کے آروپی پولیس عدیقاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ماملے کی جانچ ایف بی آئی نے شروع کر دی ہے اس بیچ امریکی پولیس نے بھی پیڑیت بھارتی پریبار سے معافی مانگی ہے امریکہ کے الاماما میں گجرات کے سوریج بھائی پٹیل کے ساتھ بدسلوکی کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں دو پولیس والے سوریج بھائی پٹیل کو زمین پر پٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس سے سوریج بھائی کو لقوا مار گیا گھٹنا سامنے آئی تمہارا سرکار نے کڑا رکھ اپنایا امریکہ کو بھی صفائی دینی پڑی ویڈیش منترالے نے ڈلی میں امریکی رازدود کے ادھکاری کو طلب کر اس گھٹنا پر ناراضگی جاہر کی تھی اس کے بعد امریکی پریشاسن حرکت میں آیا اور اس نے آروپی پولیس کرمی کو گرفتار کر لیا ویڈیش منترالے نے میندیسن کاؤنٹی میں ایک مرشت آدھکاری کو بیڈیت پریوار کی مدد کے لیے تائنات کیا ہے ہی سوریز بھائی پٹیل گجرات کے ناڈیار زلے میں رہتے ہیں ان کے بیٹے چیتن امریکہ میں رہتے ہیں سوریز بھائی پانچ فروڑی کو بیٹے سے ملنے گئے تھے آکے لیے سومن راجی سمہ ٹی وی پاکستان نے سرکشہ پریشت میں ستھائی سدستے کی روپ میں بھارت کا سمرتن کرنے کی امریکہ کی گھوشنا پر آپتی جتائی ہے لیکن بھارت نے ساف کر دیا ہے کہ پاکستان کے ویروت سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بیچ پردان منتری نے آپ سے رشتوں کو اور مضبوطی پردان کرنے کے لیے ویدیش سچیب کو سارک دیشوں کی یاترہ پر بھیجنے کا نینے بھی لیا ہے بھارت نے ساف کیا ہے کہ پاکستان کے رخ سے سنیوکتراشتر سرکشہ پریشت میں استھائی سدستہ کے لیے بھارت کی دعویداری پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس ماملے میں بھارت کو کئی دیشوں کا سمرتن حاصل ہے اور مہا سبھا میں یہ پرستاؤ بہومت سے تیہ ہوگا اور وہاں کسی کو ویٹو کا آدھکار نہیں ہے ہال ہی میں بھارت یاترہ کے دوران امریکی راشترپتی براکو ماما نے سرکشہ پریشت میں بھارت کی استھائی سدستہ کے سمرتن کی بات کہی تھی پاکستان کے اس اڑیل رویے کے بیچ بھارت نے پاکستان سہیت سارک کے سبھی دیشوں کے ساتھ نزدیکی رشتے بنانے کی کوششیں پھر شروع کر دی ہیں پہلے جہاں پردھان منتری نریندر مودی نے پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف کو فون کر کرکٹ وشکپ کے لیے شب کام نائے دیں وہیں وشکپ میں حصہ لینے والے سب ہی سارک دیشوں کے پرمکھوں سے بھی بات کی اس کی آگے کی کڑی میں ویدیش سچیو اس جائے شنکر سب ہی سارک دیشوں کی یاترہ پر جانے والے ہیں بیتی رات نواز شریف نے امریکی راشترپتی باراک اوباما سے فون پر لمبی بات کی تھی جس میں نواز شریف نے کہا کہ سرک چھا پریشد میں بھارت کی استھائی صدستہ پاکستان کو منظور نہیں لیکن اس کے اولٹ بھارت نے وشو کپ کرکٹ کے بہانے پاکستان کے ساتھ گتی رود ختم کرنے کے لیے باتچیت کی شروعات کر دی سارک یاترہ کی کرکٹ ڈیپلیمیسی کے پیچھے پدھان منتری ڈیند موڈی کا اصلی ادیس ورلڈ کپ کی طرز پر سارک کرکٹ کپ شروع کرنے کا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے کھیل راجنے سے پاکستان جیسے دیس کے ساتھ راجنیتک سمبند کتنے سدھر پاتے ہیں راج سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے ہیں یہ حملہ جمعے کی نماز کے بعد ہوا مسجد میں تین آتمگھاتی حملہ ور داخل ہوئے تھے ایک حملہ ور نے خود کو اڑایا دوسرے حملہ ور کو سرکشا بلو نے مار گرائیا اور تیسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا دو ہفتے پہلے بھی اسی طرح کا دھماکہ سندھ پراند کے شکارپور زلے میں ایک مجید پر ہوا تھا جس میں اکسٹھ لوگ مارے گئے تھے پیشاور میں پچھلے سال دسمبر میں ایک سکول میں ہوئے آتمگھاتی حملے میں ڈیر سو سے زیادہ بچے مارے گئے تھے جس میں زیادہ تر سکولی بچے تھے اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے لی تھی سپریم کورٹ نے ساماجک کارکر کا تیستہ سی تلوار اور ان کی پتی کی گرفتاری پر 19 فروری دکھ نوک لگاتی ہے کورٹ اس معاملے میں تیستہ اور گجرہ سرکار سے اور کاغذات سوپ نے کو کہا ہے تیستہ پر گلبرگا سوسائیٹی ٹرسٹ کے چندے کی ہیرا فیری کاروپ امریکی ویتی سیوہ کمپنی میراج کپیٹل سہارا سمو کے خلاف انوبن توڑنے اور مانہاری کو لے کارو 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 سودے کے سماندھ سپریم کورٹ میں آمچاری خلق نوہ بھی داخل کرے گی آس م کے سیف ساگر جلے میں گرنیٹ دج کر کے حادثے کی جان شروع کر دی ہے پشی منگال کی بنگاؤں لوگ سبھا سیٹ پر اپچناؤ کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے اس کے علاوہ پشی منگال ارونہ چرپردیش گوہ تمیللہ ڈو مہاراشت اور اندھر پردیش کی ایک ایک بدان سبھا سیٹ کے لیے بھی آج اپچناؤ ہوگی پاکستان کیرل میں چل رہے 35 راشتری کھیل میں سینا 86 پتکوں کے ساتھ پہلے پائیدان پر ہے کیرل 43 پتک کے ساتھ دوسرے اور حریانہ 34 پتک تیسرے پائیدان پر بنا ہوا ہے کاروباری ہفتے کے آخری دن شیئر بازار میں اچھال درش کی گئی سین سیکس 29 تیس تیس ہزار پنچان پی بر بند ہوا وائی نیفٹی 94 اگزوں کی بڑھت کے ساتھ 8806 کے ستر پر بند ہوا